اب بات ہوگی کافی اٹھ سے تک جو پاکستان کو ڈیفیڈ ہوئی آٹھ بھی دفعہ ورلڈ کپ میں مسلسل ہارے ہیں انڈیا سے بہت ہی خراب پرفومنس آپ صرف چار یا پانچ پلیئرز پر کھیلتے ہو کہ رزوان اور بابر آزم ہنڈڈ ہنڈڈ کر دیں شائنہ فریدی ہائرے روح تین چار بٹے لے لیں یہ امام الحق فقر زمان کا کیا کام ہے بھائی کس ٹیپ کے اوپنرز ہیں یہ کوئی باتا ہے شاداب خان اور یہ محمد نواز کسی ایک آدم میچ میں پرفرم کر جائیں تو کر جائیں ایشین گیپ میں بھی آپ نے وہی تھکے ہوئے پلیئر آسے گھلی وغیرہ بھی جو چلتے ہی نہیں ہیں اور یہی کچھ آپ نے اس میں کیا ہے ورلڈ کپ میں مسلسل یہ کیا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ یار اور جس طرح سے ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا اللہ آپ دیکھیں جس طرح پروفیشنل کھل رہے ہیں جس طرح کا بیک اپ رکھا ہے پاکستانی ٹیم اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیسے دو بولرز پورے محالف ٹیم کی دس کی دس ڈکٹے اڑا دیں دو بیٹس من جو ہیں وہ تین سو یا ساڑھے دین سو کی پارٹرنشپ کر لیں تو پاکستان جیت جائے گا بھائی باقی بلیر کس کام کیا اور سعود شکیل اور عبداللہ شفیق کو بہت پہلے پاکستانی ونڈے ٹیم کا ممبر بنا لیا جاتا تو اب تک دونوں کے پاس اچھا ایکسپریئنس ہو جاتا اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی، حریص رعوف، بابا رازم رزوان جو آپ کے کام کے پلیئرز ہیں پانچھے پلیئرز ہیں جن کے قسمت کا فیصلہ اب ہو جانا چاہیے